مالے گاؤں شہر کے اندر دیجلی کو لے کر کے بہت سارے مسائل ہیں اور ان مسائل کو لے کر کے پورا شہر پریشان ہے جس وقت ایمی سی بی بورڈ سے لے کر کے مالے گاؤں پاور سپلائی کلکتہ کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا ہے ہمارے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جارہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ پیچھے لوگ شیڈنگ کے نام پر وقت پر پاور بند ہوتی تھی آدمی کو انتظام کر کے رکھتا تھا اور آج حالات ایسے ہیں کہ کسی بھی وقت کئی کئی گھنٹہ مسلسل بجلی غائب رہتی ہے دن کا وقت ہو رات کا وقت ہو سبھی اس ماملے کو لے کر پریشان دی دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جس وقت نل سے پانی آتا ہے کارپوریشن کی طرف سے جونی نل آتا ہے اور لوگ پانی بھرنے کے لیے موٹر چالو کرتے ہیں بجلی چلی جاتی ہے لوگوں کو پانی کی بے پناہ تکیت ہے ہماری ماں اور بہنوں کو پھر جو ہے موٹر بند ہو جانے کے بعد ادھر ادھر سے پانی اکٹھا کرنا پڑتا ہے ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ چھیک تھاک میٹر چلتا رہتا ہے میٹر کے ٹھیکے دار لوگ آتے ہیں وہ میٹر دیکھتے چیک کرتے ہو کے کہتے لے کر کے جاتے ہیں اس کے بعد لاکھوں روٹیے کی بھل بنا کر کے دے دی جاتی ہے غریب آدمی کے لیے بھرنا مشکل ہو گیا چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو لاوٹون کی وجہ سے کاروبار بند تھے لوگوں کے اوپر کئی کئی مہینے کا بجلی بھل بکایا ہے آج اس کو بھرنے کے لیے جب وہ خوشش کرتے ہیں تو یک مست پوری رقموں کی بیمان کی جاتی ہے ہمارا یہ بلنا ہے کہ اس کو کاٹ کرو تا کہ بھرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے یہ اور ان جیسے کئی مددے ہیں پرانس فرمر کو لے کر کے میٹر کو لے کر کے بلنگ کو لے کر کے اور وقت بے وقت بجلی چلے جانے کی وجہ سے ایسے مسائل کی وجہ سے ہم لوگ امرجنسی یہاں آئے تھے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم باقاعدہ میٹنگ لگائیں گے ہر ڈیپارمنٹ کے ذمہ دار کو میٹنگ میں حاضر رہے کر کے مالے گاؤں کے ان مسائل پر جواب دینا ہوگا